جلنگی علم و عمل کی شمعہ ہدایت النور کے ہی دم سے شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے حقوق ہیں اور رعایہ اور پادشاہ کے حقوق ہیں عدالت کے مسائل ہیں یہ جتنی بھی زندگی کی بنیادی باتیں ہیں وہ اللہ رب العالمین نے نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں فقہہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا جی یہ ایسا عجیب غریب دین ہے کہ قیامت تک کے آنے والے مسائل کا حل اس کے اندر موجود ہے یہ اور بات ہے کہ انسان اپنے دماغ کے اندر اسلام کا ایک بہت محدود سا تصور رکھ کر اور پھر اس کو معیار بنائیں اپنے خیال کو اپنے تصور کو معیار بنائیں اور اس کے بعد اس سے اسلام کو میچ کریں تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ بچہ بلوغت کے زمانے کے احکامات کو بچپن میں سمجھنے کی کوشش کریں یہ سمجھنے کی کوشش کرنے والے کی ہماقت ہوگی غباوت ہوگی اس کا غبیپن ہوگا کہ اس نے اسلام کا ایک خاص تصور اپنے ذہن میں اور جو انسان کے تصورات ہوتے ہیں وہ در حقیقت معاشرے کی دین ہوتے ہیں معاشرے میں جو باتیں چل رہی ہوتی ہیں خاندان کے جو رسم و رواج ہوتے ہیں جو علاقے کے رسم و رواج ہوتے ہیں ان رسم و رواج سے متاثر ہو کر وہ ایک خاکہ تیار کرتا ہے اور اس خاکے کو پر اسلام کو پرکنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ دردر کی ٹھوکرے کھاتا ہے اور دردر کی ٹھوکرے کھا کر بعض دفعہ ایسا موقع آتا ہے کہ کوئی اس کے اوپر اعتراض کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسلام میں اس کا کوئی حل نہیں ہے تو وہ نا امید ہو کر اور کم حمد ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہمارا اسلام تو حالات کا ساتھی نہیں دے سکتا یہ سراسر غلطی ہے یہ ایک لمبا موضوع ہے لیکن مجھے جو آج آپ سے بات ارز کرنی ہے وہ بات یہ ارز کرنی ہے کہ انسان کے بعض مسائل ایسے ہیں جو انسان دین سے خارج سمجھتا ہے جیسے ہم نے عبادات کے چند رسموں کو تو دین سمجھ لیا ہے باقی بہت سارے عبادات کو ہم نے دین سے خالی کر لیا ہے تو اسی طریقے سے ہم نے معاملات کو دین سے خارج کر لیا معاشرت کو دین سے خارج کر لیا اخلاق کو دین سے خارج کر لیا تو اس کے نتیجے کے اندر ہم پھٹکتے پھر رہے ہیں تو انسانی زندگی کا ایک مرحلہ ہوتا ہے راستہ اس راستے سے انسان کو گزرنا ہوتا ہے چاہے وہ گلی ہو چاہے وہ بازار ہو چاہے وہ محلہ ہو چاہے وہ شہر ہو یہ تمام جگہوں پہ انسان پہنچنے کی راستے سے گزرتا ہے اب آپ دیکھئے کہ نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم راستوں تک کے حقوق بیان فرمائے ہم اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم راستوں میں اُلد جاتے ہیں اور راستوں میں پریشان ہو جاتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں یہ دین سے خارج چیز ہے حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں کے جو حقوق بیان کیے ہیں ان حقوق کو پڑھنے والے ان کے اس دین کو ماننے والوں کے راستے سب سے زیادہ صاف ہیں ان کے محلے سب سے زیادہ صاف ہیں ان کے گھر سب سے زیادہ صاف ہیں آپ بدقسمت سے دیکھئے کہ مسلمان جہاں بستا ہے اس کے محلے گند کا امبار ہوتے ہیں غلازت کا امبار ہوتے ہیں زحمت کا امبار ہوتے ہیں زحمت کے پہاڑ سے بزر کے ان راستوں کو عبور کرنا پڑتا ہے حتیٰ کہ یہی مسلمان جب یورپی ممالک میں جاتا ہے تو وہاں پر جو یورپی لوگ غیر مسلم لوگ جن علاقوں میں رہتے ہیں وہ علاقے ساتھ ست رہے ہیں اور جن علاقوں میں مسلمان جا کے بستے ہیں وہ علاقے گندے ہیں حتیٰ کہ ایک آدمی نے ایک انگریز سے راستہ پوچھا کہ فلا محلہ کہاں ہے دوست نے کہا جو زیادہ گندہ نظر آئے بس وہ سبلنہ مسلمانوں کا محلہ ہے یہ ہمارا میعار بن گیا ہماری شناف بن گیا ابھی آپ دیکھئے کہ آپ باہر نکلیے تو اوجڑیوں کا ڈھیر ہے غلازت کا ڈھیر ہے گٹر اُبل رہے ہیں کچھلوں کے امبار لگے ہوئے ہیں اور یہ سارے مسلمانوں کے علاقے ہیں حتیٰ کہ مسلمانوں کو اس بات کا بھی احساس نہیں ہوتا کہ کوئی نمازی گزر رہا ہوگا نمازی کے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے غلازتیں لوگوں نے بتنایا کہ فجر کی نماز پر نکل رہے ہیں فلیٹ کی کھڑکی سے غلازت پھیکی گئی اس غلازت کا تذکرہ کرتے میں شرم آتی ہے وہ ان کے اوپر گر گئی یہ مسلمانوں کا محاشرہ ہے یہ نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والوں کی زندگی ہے حالانکہ نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھئے حضرت ابو صحیح خدری رضی اللہ عنہ اس روایت کے راہی ہیں ان سے کہا گیا کہ دیکھو تم راستوں میں مت کھڑے ہوا گھر تو انہوں نے عرص کیا کہ اللہ کے رسول ہم لوگ آج کل کے زمانے کی گھر نہیں ہوتے چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے ایک کمرے کا گھر تو اب انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم لوگ جب نکلتے ہیں گھروں سے تو بعض لوگوں سے ملاقات کرنے کا موقع آتا ہے تو راستے میں مل جاتے ہیں تو ہماری مجبوری ہوتی ہے ان سے بات کرنا بعض دفعہ راستے میں ایک طرف بیٹھنا ہماری مجبوری ہوتی ہے تو نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر یہ تمہاری مجبوری ہے تو پھر تم ایسا کرو راستوں کے حقوق کی ادائیگی کرو صحابہ ہو گیا بعض آپ کا طور پر بےہودی عریانی فہاشی اس کے اندر خود ماں باپ بھی داخل ہیں کہ اپنے بچوں کو اتنے بےہودہ لباس پنا کر اتنے غلیز لباس پنا کر جو بیڈروم میں بھی گناسب نہیں کہ پنایا جائے وہ لباس پنا کر بازاروں میں لے کے نکلتے ہیں اور پھر اب آباش لوگ جو راستوں پر کھڑے ہی اسی لیے ہوتے ہیں کہ بددگاہی کریں وہ سیکیاں مارتے ہیں حتیٰ کہ بدقسمتی یہاں تک آ رہی کہ موبائل نمبروں کو تباتلہ ہو جاتا ہے ہم یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے کو کس ڈگر بھی لے کے جا رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان کا معاشرہ درندوں کے معاشرے میں زددیل ہو جائے اور انسان کا نکلنا محال ہو جائے شریف آدمی کا چلنا محال ہو جائے یعنی ایسے سے واقعات سامنے آ رہے ہیں جن واقعات کا ہمارے بچپر میں تصور نہیں کیا جا سکتے ہیں اور ہمارے بزرگوں کے وہموں خیال میں بھی نہیں گزرا تھا کہ اس معاشرے کے لئے یہ حالات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا اتنی بے حیائی اور ایسے ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں اور ان واقعات کو بھربوط طریقے سے سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا اور مختلف ذراعہ ابلاغ فل فلیش کبریج دے رہے ہیں تاکہ معاشرے کے اندے بے حیائی جتنی زیادہ عام ہو سکتی وہ عام ہو جائے یہ معاشرے کے ایک واقعہ نہیں ہوتا بلکہ معاشرے کی چھپی بھی تصویر ہوتی ہے جو نظر آتی ہے اور پھر جو اس کو کبریج دے رہتی ہے ان کی خباست ذہن کا اندازہ ہوتا ہے کہ صرف اپنے لوگوں کے دیکھنے والوں کی تعداد پڑھانے کے لئے ایسے واقعات کو چنچن کے لائے جاتا ہے جن واقعات کے اندر بے حیائی بے غیرتی عریانی اور سسپنس ہو تاکہ زیادہ زیادہ کبریج ان کو ملے اور زیادہ زیادہ ان کے جہاں دیکھنے والوں کی تعداد پڑھیں تو نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں غرد البصر اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو اور آپ دیکھئے کہ نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کلام مجید نازل ہوا ہے اس کلام مجید میں اللہ رب العالمین نے احکامات مردوں کے تابع کر کے عورتوں کے احکامات ذکر کی ہیں اقیم الصلا وآد الزکا یہ حکم مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی لیکن خطاب مردوں کو کیا جا رہا ہے خود من اوالی و صدقتن خطاب مردوں کو ہو رہا ہے مخاطب عورتیں بھی لیکن جب غرد بسر کا معاملہ آیا تو اللہ رب العالمین مردوں کو الگ خطاب کیا اور عورتوں کو الگ خطاب کیا تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو نگاہیں نیچی رکھو ادھر عورتوں کو خطاب کیا کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو پہلا حکم بیان فرمایا غرد البسر اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو دوسرا حکم فرمایا کفل ادا راستے سے تکتیف یہ چیز کو ہٹا لو اب ہم یہ سمجھتے ہیں راستے سے تکلیف دی چیز کا مطلب کیا ہے کوئی کانٹا پڑھاوہ کوئی شیشہ پڑھاوہ اس کو ہٹا لیے جائے حالانکہ یہ کفل ادا ایک عمومی حکم ہے اس کے اندر راستوں میں کھڑے ہو کر جس کی وجہ سے گزرنے والوں کو تکلیف ہو یہ راستوں سے گزرنے کا باتیں کر رہے ہوں یہ بھی داخل ہے اسی طرح سے راستوں میں تجاوزات یعنی گزرنے کی جگہ پر آپ نے اپنی دکان باہر نکال دی گزرنے کی جگہ پر آپ نے اپنی ریڈیاں لگا دی گزرنے کی جگہ پر آپ نے غلط پارکنگ کر دی گزرنے کی جگہ پر آپ نے کوئی روک لگا دیا گزرنے کی جگہ پر آپ نے ٹائر چلا دیئے گزرنے کی جگہ پر آپ نے راستے بل کرنے کے لئے بلوکیج ہوتے وہ لگا دی ہے یہ تمام چیزیں کفل ازاک اندر شاہد ہیں اور ہم کو احساس نہیں نبی تعیف صلی اللہ علیہ وسلم راستے کا حق یہ ہے کہ اگر تمہیں راستے میں کھڑے ہونے کی ضرورت پیش آ رہی ہے تو اس کا حق یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے کرتے ساتھ ساتھ تم لوگ ایک طرف ہو کر کہ گزرنے والے کو تکلیف نہ ہو راستے میں رکاوٹ نہ ہو نبی تعیف صلی اللہ علیہ وسلم یہ حقوق فرما رہے ہیں اب آپ دیکھئے کہ ہم راستوں کے ساتھ معاملات کیا کرتے ہیں بڑی بڑی مارکٹیں ہیں رات میں آپ گزریے تو آپ کو صرف ایک گاڑی گزرنے کا راستہ ملے گا اور صبح کا بھی حال یہی ہوگا لیکن رات کے آخری حصے میں گزریے تو ایسا لگے گا چھ گاڑیوں ایک ساتھ گزر سکتی یہ سب کیا ہے گٹر کی صفائی نہ کرنا گٹر کے اندر خلافتیں ڈال دینا جس کی وجہ سے بلوکش ہو جائے یا اسی طرح کے سے تھیلیاں ڈال دینا اسی طرح کے سے بوتیں ڈال دینا اسی طرح کے سے گائے کی سری اور آجڑی گٹر پر ڈال دینا جس کی رتیجے پورے محلے کے اندر پانی پھیل جائے یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ہماری اپنی ذمہ داری بھی ہے نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرما رہے ہیں اپنے گھروں کے سامنے کے علاقے کو صاف رکھو ہمارا حال کیا ہے سارا گھر کا کچھنا نکالا اور ہم نے پڑوسی کے دروازے پہ رکھ دیا یا گلی پہ پھیلا دیا یا تھیلی بان کر ہم نے پھیٹی بلی آئی چوہا آیا چڑیے کووے آئے اور یہ ٹھونگے مارک اس کو پھیلا گیا اس کے اندر کے لازتیں پڑی گئی اور نمازی گزر رہا اس کے کپڑے نافاک ہو رہے ہیں پانی ابل رہا ہے نمازی گزر نہیں سکتا ہم کو احساس نہیں یہ ذمہ داری جہاں پر بلدیا والوں کی ہے وہاں پر رہنے والوں کی بھی ہے نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم میں راستے سے تکلیف دے چیز کو اٹھا ہو اب آپ دیکھئے ایک روایت میں آتا ہے ایک صحابی کو نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں دیکھا کہ وہ خوشی سے کھلاٹیاں کھا رہے ہیں جیسے بچے خوشی سے کھلاٹیاں کھاتے ہیں جنت کے کھالینوں میں کھلاٹیاں کھا رہے ہیں بوچھا کہ یہ کون صحابے ہیں یہ اتنے خوش کیوں ہیں تو انہیں کہا راستے میں ایک تکلیف دے درد تھا کانٹے کا کہ انہیں کانٹ دیا تھا اللہ رب دارہ اس کے سلیمین کو جنت میں یہ مقام آتا کیا جن کی جس امت کے لوگوں کو ایسی فضیرتیں ملی رہی ہوں اور وہ امت گندی ہو وہ امت میلی کھچیلی ہو وہ امت کے محلے گندے ہو گلیا گندی ہو راستے گندے ہو کہ گزرتے میں ناک کیوں پر رومان کٹ کے گزر پہا پڑے یہ انسان کے اندر کی گندگی کی تشویر ہے نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ راستوں کے حقوق میں ہے رد السلام کہ تم سلام کیا کرو سلام کرنے والے کو جواب دیا کرو السلام علیک ورحمت اللہ دس نے کیا السلام علیک ورحمت اللہ ورحمت اللہ بیس نے کیا وبرکاتو تیس نے کیا ومغفرتو چالیس نے کیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاکر نے بعض جگہ پر ان کا نام ابو طفیل ہے اور بعض جگہ پر ان کا نام ابو الفضل ذکر کیا وہ روزانہ ان کو بلاتے وہ کہتے ہیں آو حضرت بازار ہو کے آئے تو ایک دن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ فرمایا کہ آو بازار ہو کے آئے تو انہیں کہا حضرت آپ بازار ایک سرے سے دوسرے سرے تک گزر جاتے ہیں آپ نہ کچھ خریدتے ہیں نہ کسی چیز کو دیکھتے ہیں نہ بہوتاو کرتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اللہ کے بندے میں جب بازار میں صرف اس لیے جاتا ہوں کہ بازار میں اتنے لوگوں کو سلام کرنے کا موقع ملتا ہے کہ میں اتنی نیکیاں بیٹھتی کمانی سکتا ہوں گویا کہ وہ صرف سلام کے سواب کو حاصل کرنے کے لیے بازار میں جایا کرتے تھے اب آپ دیکھئے کہ بازار میں جانا انسان کی ضرورت ہے اب ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی قیف صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص بازار میں داخل ہوا اور اس نے پڑا اب یہ چوتہ قلبہ ہر ایک کو بچپن مکتب میں یاد کروا دیا جاتا ہے یہ چوتہ کرنے پڑا نبی قیف صلی اللہ علیہ وسلم قتب اللہ الف الف حسنہ اللہ رب العالمین دس لاک نیکیاں لکھتے وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَا اللہ رب العالمین دس لاک بناہ معاف فرماتے وَرَفَعَ أَلْفَ أَلْفِ دَرْجَةَ اللہ رب العالمین دس لاک درجات بناہ فرماتے وہ بنا بیتن فیل جنہ اور اس نے جنت میں ایک گھر بناتے اب مجھے بتلاو کہ بازار میں جانا انسان کی مجبوری ہے آج کسی سے کہے کہ بھائی تمہیں تنخواہ جو ہے ہم پچہ ہزار روپر کرنا رہے تو اور رات کی نیم میں چھوڑ دے گا اور اللہ بھی یہ کہہ رہے کہ تم ایک دفعہ بازار میں گزر جاؤ اور چوتہ کلمہ پڑھ لو دس لاک نیکیاں ہم سے لے جاؤ دس لاک گناہوں کی بخشش کروا کے سے جاؤ دس لاک درجات بلند کر لو اور جنت میں ایک گھر بھی لے لو جیسے کسی کہا جائے تمہیں وی آئی پی علاقے کے اندر ایک بنگلہ ہزار رس کا دیا جا رہا ہے تو انسان خوشی سے سارے کام چھوڑ دے گا اور جنت ہمیشہ کی ہے اس کی نعمتیں ہمیشہ کی اور الحمدللہ سبحانہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جس کی زندگی میں دس لاک گناہ نہیں ہوں گے تو جب دس لاک گناہ نہیں ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ ملٹیپلائی ہو جائیں گے نیکیوں کے اندر یا رفع درجات کے در ملٹیپلائی ہو جائیں گے تو میرے عزیز دوستو بھائیو یہ مبارک دین ہے اس مبارک دین کے رہنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں پاکی کی حالت کے اندر قبا والوں کی تعریف کی جا رہی ہے ان اللہ یحب التوابیر یحب المتطاہرین کیونکہ وہ استنجا بھی کرتے تھے دھیلے ٹھکرے بھی استعمال کرتے تھے پانی بھی استعمال کرتے تھے تو اللہ رب العالمین کو پاکی پسند ہے صفائی پسند ہے صفائی کی جگہ پسند ہے تو میرے عزیز دوستو بھائیو اللہ رب العالمین نے راستوں کی جو حقوق پیانتی ہیں ان حقوق کو سمجھنے کی ضرورت اور نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم راستے کا حق کیا ہے الامر بالمعروف آپ اچھائی کا حکم دیں وَنَّهِ وَلْعِلْمُنْ كَرْ آپ برائی سے روکیں وَإِشَادُ السَّبِيلْ آپ کوئی راستہ بھٹک جائے اس کو راستہ بتلا دیں تو میرے عزیز دوستو بھائیو وقت ہو چکا ہے یہ طویل حدیث ہے میں نے اس کی بنیادی بنیادے باتیں آپ کی خدمت میں کرتی ہیں ارز کرتی ہیں آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے ہم کو پورے معاشرے کو پاک صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے اخلاقی طور پر بھی پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زہی طور پر بھی پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَآخِرُ دَوَانًا وَالْحَمْدُ اللَّهِ